جی ڈیر سٹوڈنٹ جی ڈیر سٹوڈنٹ اسلام علیکم آم گوڈ مارننگ تو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے میں آپ کا اسلامیات کا ٹیچر اسلام سے بات کر رہا ہوں لاسٹ ویک میں ہم نے جو صورت علم نشرا تھی اس کی ٹرانسلیشن اور اس کی ریڈنگ ویرا کی تھی وہ ہمارے ناظرہ میں شامل تھی تو آج ہم نیکس چلتے ہیں باپ اپنے باپ دوم کی طرف اور اس کا نام کیا ہے ایمانیات و عبادات ٹھیک ہو گیا اب یہ لفظ بھی آپ نے لکھنے اور ان کے پریکٹس کرنی تھا کیا آپ کو لکھنا ہے تو سب سے پہلے اس میں ایمان کا معنی و معفوم معنی کیا ہے ایمان کا اور معفوم کیا ہے اب ہم معنی پڑھتے ہیں ایمان کا لفظی معنی اس کے کیا ہے لفظی معنی مان لینا مان لینا حق سمجھنا اور کسی چیز پر یقین کر لینا اب یہ ایمان کا لفظی معنی ہو گیا ٹھیک ہو گیا اچھا اس کے بعد اور شریعت میں ایمان ان تمام چیزوں کو ماننا انہیں حق جاننا اور ان پر پختہ یقین کرنا جن کی خبر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ٹھیک ہو گیا انسان اس چیز کو تو مان لیتا ہے جسے وہ دیکھ لے یا سمجھ لے لیکن ایمان کا تقاضی یہ ہے کہ انسان ہر اس چیز کی صداقت اور حقانیت ٹھیک ہے نا حق حقانیت پہتے ہیں حق کو صداقت سچائی کو پر پختہ یقین کر لے پختہ پکہ پختہ کیا کہتے ہیں پکہ کو یقین رکھے جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا مثلا جب انسان اپنے پاس کسی دوسرے انسان کو دیکھتا ہے تو وہ یقین کر لیتا ہے کہ میرے پاس دوسرے انسان موجود ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ موجود ہے اور انسانوں کے کندو ٹھیک ہے نا کندو کندو پر اس کو کہتے ہیں کندے جو ہمارے کندے کندو پر کیا ہیں دو فرشتے ہیں کتنے فرشتے ہیں دو ایک رائٹ پہ دوسرہ لیفٹ پہ رائٹ والا جو ہے وہ نیکیاں لکھتا ہے اور جو ہم برے کام کرتے ہیں وہ کون سا فرشتہ لکھتا ہے لیفٹ جو بائیں بائیں کندے پر بیٹھا ہو ہے وہ لیفٹ والا اسی وجہ سے ہمیں مطلب کیا کرنا چاہیے ہمیں یہ کرنا چاہیے اچھے کام کرنے چاہیے اور بڑے کام اسے بچنا چاہیے اس سے کیا ہوگا اس سے یہ ہوگا ہمیں ہمارا جو بائیں کندے پر بیٹھا ہوا فرشتہ ہے اس کو کلم اٹھانے کا موقع ہی نہیں ملنا چاہیے یہ نا جو انسان کے عمال لکھتے ہیں ایک انسان اپنے سامنے دوسرے انسان کو دیکھتا ہے لیکن نہ وہ سب چیزوں کو ہم نہیں دیکھتے ہمیں نظر ہی نہیں آتے لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے اور فرشتوں کے موجود ہونے کی خبر خبر ہمیں کس نے دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی اس لئے ہمیں اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کے موجود ہونے پر پختہ یقین کر لینا چاہیے اس چیز کو کیا کہا جاتا ہے ایمان کہا جاتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دین کی بنیادی اور اہم ترین باتیں بتائی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہماری خالق و مالک ہے فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایک نور نورانی ٹھیک ہے نا نورانی مخلوق نورانی مخلوق کون سے ہوتی ہے جو نور سے بنی کس سے بنی ہو نور سے ہم انسان جو ہے ہم مٹی سے بنے ہوئے ہیں لیکن فرشتہ نور سے بنے ہوئے اس لئے ان کو نورانی مخلوق کہتے ہیں ٹھیک ہو جا جو کنات میں مختلف کام سارے انجام دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لئے رسولوں کو بھیجا کیا ان کو بھیجا رسولوں کو ان پر کیا ہوئی کتابیں نازل فرمائی اور آخرت حق ہے مطلب آنے یا نہیں ہے آخرت کو انہی جٹھلا سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا نا دین کی انہی بنیادی باتوں کو کیا کہا جاتا ہے ایمانیات کہا جاتا ہے اور انہی کو ہم کیا کہتے ہیں اکید بھی کہا جاتا ہے انہیں ایمانیات یا اقید میں سب سے پہلا عقیدہ کونسا ہے ٹھیک نا عقیدہ توحید ہے اس کی وضاحت مدرزل ہے ٹھیک نا اب عقیدہ توحید کیا ہوتا ہے عقیدہ توحید عقیدہ توحید کو ہی اللہ تعالیٰ پر امان اللہ نہ کہا جاتا ہے ٹھیک نا عقیدہ توحید پر اللہ تعالیٰ کو امان اللہ نہ کہا جاتا ہے توحید کی لفظی معنی ہے کسی چیز کو ایک ماننا یا اسے یکتہ ماننا ایک مانو یا اسے یکتہ یکتہ وہ ہوتا ہے جو سنگل ہو گیا ہے شریعت میں توحیر سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات میں ایک تو ذات میں اس کی ذات میں کسی چیز کو شریک نہ ٹکاؤ صفات میں اس کی صفات میں بھی اور صفات کے تقاضی میں بھی ایک مانا جائے نہ اس کی ذات میں کسی کو شریک کیا جائے نہ اس کی صفات کسی میں مانی جائے نہ اس کی صفات کے تقاضوں میں کسی کو کیا کیا جائے شریک کیا جائے اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی صفات اور اس کی صفات کے تقاضوں میں کسی کو شریک تھرانا کیا کہلاتا ہے شرک کہلاتا ہے اگر کسی نے یہ مانا کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے یا کسی کی صفات اللہ تعالیٰ جیسی ہیں یا رازق تو اللہ تعالیٰ کو مانا مانا لیکن رزق کسی اور سے مانگا مطلب رازق اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے لیکن اس کسی اور سے مانتا ہے یہ سب بات ہے عقیدہ توحید کے منافی منافی کہتے ہیں جو نفی میں چیز ہو اس کو منافی کہتے ہیں منافی اور شرک کلاتی ہیں صورت اخلاص میں عقیدہ توحید کی بہت اختصار اور پوری جمعیت سے جمعیت واضح وضاحت کے ساتھ بیان کرتی ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے اور عقیدہ توحید کو بیان کرنے میں یہ ایک جامعہ صورت ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہہ دو کہہ دو کہ وہ ذات پاک جس کا نام اللہ ہے ایک ہے کہہ دو اللہ کیا ہے اللہ اسمد وہ معبود کیا ہے برحق بینیاز ہے نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ولم یکلو قوناد اور کوئی اس کا ہمسر نہیں اللہ تعالیٰ کی ذات ہر لیہا سے بے مثال ہے کوئی اس کا مثیل نہیں ٹھیک نا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لیسا کمسلی شیعن اس چیز اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے ٹھیک ہو گیا یہی وجہ ہے کہ صرف وہی عبادت کے مستحق عبادت کے مستحق ہے انسان کو چاہیے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اللہ تعالیٰ کے ارشاد کیا ہے اللہ علیہ اللہ ہوا خدا وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لیکن نہیں اب اسبات کی توہی ٹھیک نا سب آپ کہتے ہیں اسبات کے لفظی معنی ہے کسی چیز کو ثابت کرنا ٹھیک ہو گیا لفظی معنی کا بتا ہے چلی گیا آپ کو اسبات توہی سے مراد ہے اقلی طور پر ثابت کرنا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے اور وہی اس قنات کا خالق و مالک ہے اقلی طور پر اللہ تعالیٰ کی ذات کو کئی طریقوں سے ثابت کر سکتے ہیں جن میں چند ایک متجزیل ہیں ٹھیک نا کون کون سے ہیں ہم بہت سی ایسی چیزوں کو مانتے ہیں جنہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا لیکن شرحت کی بنا پر مانتے ہیں مثلا ہم نے کشش سکل کو نہیں دیکھا لیکن چونکہ انسان ہوا کے چلتے ہوئے بھی فضاء میں اڑ نہیں سکتا بلکہ زمین پر ہی رہتا ہے تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ انسان کو اپنی زمین انسان کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے اور کشش سکل موجود ہے ایسے ہی ہمیں کنات کو دیکھ کر ماننا پڑے گا کہ کوئی اس کا بنانے والا اور اسے چلانے والا ہے جب ہم یہ چیز تسلیم کر لیتے ہیں کہ ہر کام کا کوئی نہ کوئی کرنے والا ہے کوئی کام بھی کسی کرنے والے کے نہیں ہوتا کرنے والے کے بغیر نہیں ہوتا تو دنیا میں کوئی تو بنانے والا ہوگا دنیا کو بھی کوئی تو بنانے والا ہوگا دنیا ایک متعین نظام کے تا چل رہی ہے متعین کہتے ہیں مقرر کیا ہوا نظام سورج اپنے مہین وقت پر نکلتا ہے ٹھیک ہے اور غروب ہوتا ہے نوسم اپنے وقت پر بدلتے ہیں رات دن ایک مہین تربیت سے آتے جاتے ہیں ہمیں ماننا پڑے گا کوئی منصوبہ ساز ہے جس نے اس کنات کو اتنی منصوبہ بندی کے ساتھ چلا رہا ہے انسان کی فطرت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ذات بہتی دلیل ہے بہت بڑی دلیل ہے کیونکہ انسان ہمیشہ کسی ذات کے آگے جھکتا آیا ہے اس سے واضح ہوتا ہے کہ انسان کی فطرت میں عقیدہ توحید کا شعور رکھا گیا ہے اللہ تعالیٰ کو ماننے کے انسانی زندگی پر اثرات جب انسان اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے اس کی زندگی میں بہت بڑی تبدیلی آجاتی ہے عقیدہ توحید انسانی زندگی پر جو اثرات مرتب کرتا ہے ان میں سے کچھ مترزل ہیں جب انسان اللہ تعالیٰ کو اپنا خالق و مالک مان لاتا ہے وہ مانتا ہے کہ عزت و ذلت زندگی اور ماؤس سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے تو وہ خوددار ہو جاتا ہے اور اس کی عزت و نفس بہال ہو جاتی ہے بندہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور مجھ سے واپس لے سکتا ہے تو اس میں آج ہی آ جاتی ہے اور تکبر سے بات جاتا ہے اگر انسان پر زندگی میں کوئی مشکل وقت آ جائے تو وہ سمجھتا ہے کہ ضرور میری اس مشکل کو حل کرے گا اللہ ضرور میری اور وہ جنویوس نہیں ہوتا ٹھیک ہو گیا انسان سمجھتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ دے رہا ہے اور اپنی ذمہ داری ذمہ داری کہہ کرتا ہے پوری میناس سے ادا کرتا ہے اور اساسے ذمہ داری پیدا ہوتا ہے انسان سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہر حال میں دیکھتا ہے تو وہ گناہ نہیں کرتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ پر ایمان انسانی زندگی کو مکمل طور پر نیکی اور تقویٰ کے روم میں ڈھال دیتا ہے ٹھیک ہو گیا تو اس کی ہم نے ریڈنگ کی ہے آپ نے اس کو پڑھنا ہے آپ کے لئے یہی اپنی ہے ٹھیک ہے اس کو بار بار پڑھنا ہے اور اس سے آپ نے سیکھنا ہے جو لفظ آپ کو نہیں آتے مشکل لگ رہے ہیں ان کی لکھ کے آپ نے پریکٹس کرنی ہے تاکہ آپ کو لکھنا بھی آ جائیں ٹھیک ہو گیا اور سبق کو آپ اچھی طرح پڑھو گے اس کو سمجھو گے ٹھیک ہے نہ لفظ ٹھیک پڑھو گے تو آپ کو اس کی فلی سمجھ جائے گی اور آپ کو پرسین انسر کرنے میں آسانی ہو جائے گی ٹھیک ہو گیا اور پھر یاد کرنے میں اگر آپ سمجھ کے پڑھو گے تو آپ کو یاد کرنے بھی آسانی ہو گیا آسانی رہے گی ٹھیک ہو گیا تو خوش رہیں عباد رہیں شاد رہیں اللہ پاک آپ کو اپنے گھروں پر سلامت رکھیں آپ کے پیرنٹس کو سلامت رکھیں